جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وردہ و انہ کی ذات گرامی کے حوالے سے ایک بات یہ بڑی اہم ہے سمجھنے والی کہ آپ رضی اللہ عنہ وردہ و انہ کو وہ اعزازات جو آپ کو اعزازات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اور اللہ جللہ مجدو کریم کی جانب سے جو آپ کو اعزازات عطا فرمائے گئے ان میں سے ایک بڑا اہم اعزاز یہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وردہ و انہ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ آپ کے پیچھے تمام صحابہ کرام نے تو نمازیں پڑی پڑی یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم دے کر تمام صحابہ کو آپ کے پیچھے کھڑے کر کے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے پیچھے سب نے نماز پڑھنی ہے یہ تو آپ کا اعزاز ہے یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے تمام صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق نگرانی کی صرف بات نہیں ہے بلکہ آپ کے حکم کے مطابق نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا بخاری شریف کے اندر حدیثیں ہمارکہ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میری طرف سے ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھانے کا فریضہ سر انجام دیں یہ تو آپ کا اعزاز ہے یہ کہ صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی لیکن اس سے بڑھ کر اگر کتبِ عادیث کا مطالعہ کیا جائے کتبِ عادیث کو پڑھا جائے تو ایک اعزاز اس زمن میں حضرتِ صدیقِ اکبر کا یہ بھی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ کی اپنی حیاتِ ظاہری کی وفاتِ ظاہری سے پہلے جو آپ نے آخری نماز ادا فرمائی وہ حضرتِ صدیقِ اکبر کی امامت میں ادا فرمائی حضرتِ سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وَأَرْضَحَنَا اور حضرتِ اَنس بن ―مالک رضی اللہ تعالیٰ وُرْضَحُنَا اس حدیثِ مبارکہ کو روایت کرتے ہیں حضرتِ آئیشہ کی جو روایت ہے وہ امامِ ترمیزی نے اس کو نقل کیا ہے اور حضرتِ انس بن مالک کی جو روایت ہے اس کو امامِ نَسائی نے نقل کیا ہے حضرتِ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وآرْضَحَنَا ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرض الوفاد سے جب تھوڑا افاقہ ہوا آپ کی طبیعت چونکہ بہت زیادہ خراب تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مجھے جماعت قائم تھی آپ نے حکم فرمایا اب یہاں پر روایات مختلف ہے کہ زہر کی نماز تھی یا فجر کی نماز تھی بارک ہے زیادہ غالب اور اغلب گمان یہی ہے محدثین کا کہ وہ فجر کی نماز تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آپ کے پیچھے بیٹھ کر جماعت کے ساتھ خود نماز ادا فرمائی ہے اور اسی طریقے سے حضرت انسوین مالک رضی اللہ عنہ بھی امام نسائی اس کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت انسوین مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی جو آخری نماز ادا فرمائی ہے وہ تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں یعنی آپ امام تھے آپ کے پیچھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیچھے نبی پاک علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی حیات زائری کی آخری نماز ادا فرمائی سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جان نکرے ابھی حافظ سائر حادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں موسیقی